جی اسلامیکو میرا نام شراز ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شرازی کا عرص تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں سیزوکی مہران کے بارے میں آپ میں اس اکثر لوگوں نے فیس بوک انسٹرگرام اور باقی جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہے وہاں پہ ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ سیزوکی مہران پاکستہ میں دوبارہ لانچ ہو رہی ہے اور اس کی جو قیمت بتاہی جاری ہے وہ ہے 8,8,000 تو بسکلی آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کیا واقعی سیزوکی مہران جو ہے وہ پاکستہ میں لانچ ہونے والی ہے یا پھر یہ ساری جو خبریں وہ جو اٹھی ہیں تو اگر آپ لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد اس گنٹی کو آل پہ کر دیں تاکہ آپ کو میرے سارے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلی جی ویڈیو شروع کرتے ہیں سیزوکی مہران کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں کافی عرصے سے سیزوکی مہران چال رہی تھی اور 2019 سیزوکی کمپنی کو پاکستان میں رحم آ گیا اور انہوں نے سیزوکی آل ٹو لانچ کر دی اور سیزوکی آل ٹو کی جنریشن وہ لانچ کی جو کہ کسی بھی اور ملک پہ نہیں تھی جپان کے علاوہ مرد پاکستان سے پہلے جپان ایک واحد ملک تھا جہاں پہ سیزوکی آل ٹو کی لیٹرس جنریشن جو کہ ایٹ جنریشن تھی وہ چال رہی تھی اور اگر آپ لوگ گارڈین کا حضر شکین ہو تو آپ لوگ کو یہ بات پتا ہی ہوگی کہ سیزوکی مہران کا نام ہے سیزوکی آل ٹو میں تبدیل کیا گیا تھا تو سیزوکی مہران جو تھی وہ سیزوکی آل ٹو کی جو فرس سیکنڈ جنریشن جیز جو کہ پاکستان میں چال رہی تھی جس کے بعد دوہزار اگر سیزوکی آل ٹو کی ایٹ جنریشن کو پاکستان میں لانچ کر دیا گیا تھا تو پاکستان میں بہت سے لوگوں نے شکر ادا کیا تھا کہ ایٹ جنریشن کو پاکستان میں باند کر دیا گیا ہے جس کے نہ تو کوئی سیفٹی فیچر تھا اور نہ ہی وہ گارڈی اتنی زیادہ خوبصورت تھی لیکن سیزوکی آل ٹو کی آپ لوگ کو بتا ہے کہ جو فرائز تھی وہ سیزوکی مہران سے تقریباً 3-4 لاکھ زیادہ تھی اس ٹائم پہ تو اللہ اللہ کر کے تو سیزوکی مہران پاکستان میں باند ہوئی تھی لیکن ابھی پرٹرول کی پرائزز اوپر جانے کی وجہ سے اور پاکستان میں بیسے بھی مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو گارڈیاں قیمت اوپر گئی ہے تو بہت سے لوگ یہ چھا رہے ہیں کہ پاکستان میں سیزوکی مہران دوبارہ آجے لیکن میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیو پر خبریں سنی ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹھی ہیں حالانکہ بہت سے جو بڑے بڑے پیجز ہیں انہوں نے یہی نیوز لگائی تھی جو کہ میمز وغیرہ شیئر کرتے ہیں لیکن انہوں نے نیوز لگا دی کہ سیزوکی مہران پاکستان میں آ رہی ہے اور بہت سے لوگ اس بات پر یقین بھی کر رہے تھے اور اس کی پرائز بھی رکھی گئی آٹھ لاکسی ازار تو میں آپ لوگ کو پہلے بتا دوں کہ سیزوکی مہران کبھی بھی پاکستان میں دوبارہ نہیں آنے والی یہ جو ہے وہ کافی سے سورسز سے پتہ چل چکا کہ ایسی جو بھی نیوز آئی ہے وہ سارے جھوٹھی ہیں اور دوسرے نمبر بھی اگر کبھی آ بھی گئی نا تو آٹھ لاکسی ازار میں نہیں آئے گی اس کی نئی کیمہ جو ہوگی وہ تقریبا تیرہ چودہ لاکھ ہونے والی ہے کیونکہ آپ لوگ کو بات ہے کہ اس کے مقابلے کے جو گارڈین تھے یونائٹری براوو وغیرہ وہ بھی شروع میں سارے آٹھ لاکھ ہی لانچ ہوئی تھی لیکن اب ان کی جو قیمت ہے وہ تقریبا بارہ تیرہ لاکھ ہو چکی ہے تو پاکستان میں جب بھی سیزوکی مہران کبھی آئی بھی تو وہ آٹھ لاکھ اسی ہزار کے اندر نہیں آنے والی اگر آپ لوگ انہیں گارڈین کی خبریں سننی بھی ہوتی ہیں تو یہاں تو یوٹیوب پہ میرا چینل یہاں پاکستان اور بھی ایسے چینلز کو فالو کریں جو کہ بس گارڈیوں کے ویڈیو بناتے ہو نہ کہ وہ انہوں نے خبر سنی ہو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ اور انہوں نے خبر لگا دی کہ پہلے سب گارڈی آنے والی ہے تو ایسا نہیں ہونے والا مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس سے دل ٹوٹے گا کہ نہیں آرہی حالانکہ پاکستان عوام جو ہے وہ بہت ہی ناشکری ہے پہلے دعا کرتی تھی کہ سیزوکی مہران پاکستان بند ہو جائے اب بند ہوئی ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آجائے اور آپ یہ اچھے ذائق کے کمپنی نہ لائے بلکہ اللہ کی طرف سے آجائے کیونکہ کوئی بھی جوٹی خبر سنا دیتا اور عوام آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہے کہ شاید یہ سچی ہو جائے کیونکہ عوام اب چاہتی ہے کہ سیزوکی مہران آئے لیکن ایسا نہیں ہونے والا تو اگر آپ میں سے کوئی بندہ ساڑھے آٹھ لاکھ کے سیزوکی مہران لینے والا تھا تو مجھے امید ہے کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھے کفزر ڈس پائنٹ ہوں گے کیونکہ یہ گاڑی تو نہیں آنے والی اور اگر آپ کا کوئی رشتے تھا بھی یہ گاڑی لینے کا سوچ رہا تھا تو انہیں بتا دیں کہ یہ گاڑی نہیں آنے والی اور کسی کو وہ پیسے دے کے پاس نہیں جائیں تو یہ میری ایک اپنا آپ لوگ کے ساتھ اپینین تھا کہ آپ لوگ کسی بات پر یقین نہ کریں تو یہ تھا آج کا ویڈیو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کا افضل انفرمیشن ملی ہوگی تو میرے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گا اوکے جی اللہ حافظ